مرحب سبحانوارا ہمی طves کلیب ریلیس ہوا خ tir اس کے لئے ہم بات کریں گے نوٹفیکشن 4 عام 2021 جو کل ریلیس ہوئی تھی تو اس کے لئے ہم یہاں پہ بات کریں گے اور اچھا ہم یہاں پہ بات کریں گے جو فوریسٹر کی پوسٹ ہے تو فوریسٹر کی پوسٹ کے لئے ہم یہاں پہ بات کریں گے خیلی ہوتاں پشلی بار جو سیلبرس تھا وہ کیسی طائب کا رہا تھا ہم یہاں پہ exam کی بات نہیں کریں گے کیونکہ ابھی جو سبھی previous vacancies ہیں ان کا جو exam ہے وہ pending ہے exam calendar ابھی تک نہیں آیا ہے previous vacancies کا clear تو یہاں پہ ہم صرف بات کریں گے جو previous syllabus آیا تھا کہ اس کے regarding یہاں پہ forester کی post کے regarding کب آیا تھا 2016 میں تو اس کے regarding ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ کس طرح کے topics یہاں پہ رہے تھے although اس بار آپ کو different syllabus دیکھنے کو مل سکتا ہے clear but یہاں پہ آپ کو ایک oral view ملے گا کہ کس طائب کا syllabus رہا تھا forester کی post کے لیے تو اگر میں یہاں پہ بات کروں تو یہاں پہ syllabus میں جو بائیو ہے نا بائیو نے highest weightage carry کی تھی کتنا اس کو رکھا گیا تھا 50 marks then یہاں پہ chemistry کو رکھا گیا تھا 30 marks کا then اگر ہم یہاں پہ physics کی بات کریں تو physics کو رکھا گیا تھا یہاں پہ 20 marks کا then math جس کو آپ apti کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کو یہاں پہ 30 marks کا رکھا گیا تھا and یہاں پہ جو general english ہے نا اس کو یہاں پہ 20 marks کا رکھا گیا تھا and overall اگر ہم بات کریں یہاں پہ 150 weightage یہاں پہ paper total یہاں پہ carry کرنا تھا paper کو clear تو highest weightage یہاں پہ بائیو carry کر رہا تھا تو overall یہاں پہ جو science weightage ہے تو یہاں پہ science 100 marks کا weightage یہاں پہ carry کر رہا تھا clear and جو environment کا topic ہے اس کو انہوں نے کہاں پہ mention کیا تھا اس کو انہوں نے بائیو میں ہی mention کیا تھا although اس بار آپ کو جو environment and ecology کا topic ہے i think وہ آپ کو الگ سے پوچھا جائے گا کیونکہ environment and ecology department کی یہ post ہے clear تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ previous syllabus کیسا رہا تھا یہاں پہ forester کے regarding تو دیکھیں یہاں پہ english covetage جو تھا it was 20 marks تو english میں یہ جو topics ہیں نا ان کو mention کیا گیا تھا clear then اگر ہم mathematics کی بات کریں یہاں پہ 30 marks تو اس میں آپ کو یہاں پہ رکھا گیا تھا algebra then یہاں پہ polynomials and quadratic equations then یہاں پہ trigonometry then mensuration probability تو یہ جو topics ہیں نا یہ mention کیے گئے تھے کہاں پہ mathematics میں یا پھر apti میں then physics کی اگر ہم بات کریں یہاں پہ 20 marks رکھے گئے تھے یہاں پہ light reflection and reflection اس کو رکھا گیا تھا یہ والا chapter then human eye then یہاں پہ electricity والا topic then یہاں پہ source of energy والا topic تو یہ topics mention کیے گئے تھے then اگر ہم بات کریں یہاں پہ chemistry کی تو chemistry میں یہاں پہ آپ کو 30 marks رکھے گئے تھے chemistry میں یہاں پہ chemical reactions and equations پہلا topic then carbon and its compounds metals and non-metals acid based and salts تو یہ topics رکھے گئے تھے تو آپ کو یہ کہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے یہ آپ کو generally تو اس type کی یہاں پہ topics کو mention کیا گیا تھا then اگر ہم بائیو کی بات کریں تو بائیو میں یہاں پہ 50 marks بائیو کو یہاں پہ 50 marks کا رکھا گیا تھا and بائیو میں یہاں پہ کون سے topics تھے تو یہاں پہ life process then control and coordination reproduction رکھا گیا تھا genetics رکھا گیا تھا یہاں پہ environment کو بائیو میں ہی یہاں پہ include کیا گیا تھا then یہاں پہ management of natural resource تو اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ جو environment and ecology والا topic ہوگا تو environment and ecology والے topic کو الگ سے آپ کو پوچھا جا سکتا ہے in depth میں clear depth میں یہاں پہ الگ سے پوچھا جا سکتا ہے and ابھی کا جو آپ یہاں پہ trend دیکھ رہے ہو جتنے بھی posts آئی ہیں تو ہر ایک آپ کو جو highest weight ہے نا highest weight یہاں پہ پھر بھی آپ کو science دیکھنے کو ملے گی clear یہاں پہ biophysics and chemistry کافی high weight یہاں پہ carry کرے گا clear اگر ان topics کو بھی رکھا گیا clear تو and مجھے کیا لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ environment and ecology بھی الگ سے آپ کو especially یہاں پہ پوچھا جائے گا clear تو یہ تھے topics کی یہاں پہ کس ٹائب کے topics پشلی بار انہوں نے رکھے تھے and کون سے topic کی کیا weight ایج رکھی تھی آپ کو overall view یہاں پہ ملے گا تو میں آپ کو بتا دوں آئی will get free by 15 of august کیونکہ ابھی ہمارے جو offline class چل رہے ہیں وہ ابھی almost upcoming 15 days میں یہاں پہ conclude ہوں گے تو after that جو بھی syllabus رہے گا یہاں پہ تب تک آپ کا syllabus بھی آئے گا clear forester کے regarding جو بھی syllabus رہے گا یہاں پہ میں آپ کو کور کر آہوں گا کلیر آپ کو کھیں اور سے پڑھنے کی یہاں پہ نہیں ہوگی اسپیشلی اگر سائنس تا یہاں پہ اچھا ویٹیج ہوگا environment and ecology یہاں پہ اچھی ویٹیج کی رکھی جائے گی تو یہ جو topics ہیں ان کو میں آپ کو یہاں پہ خود کراؤں گا فیزکس کیمسٹری بائیو سبھی کو میں آپ کو یہاں پہ کراؤں گا تو ابھی آپ جس بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو وہ آپ continue رکھئے clear syllabus جب آئے گا and اگر آپ کو دین لگے گا کہ یہ ہمارے according syllabus ہے تو تب آپ یہاں پہ فورسٹ کی اور سوچ کی جیگا ادروایز ابھی جس بھی اگزام کی آپ تیاری کر رہے ہیں وہ آپ continue رکھئے till then take care bye بھائی